اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردستی ٹپس لے کر آئی ہوں عام نارمل زندگی کے لئے بہت زبردستی ٹپس ہیں امید ہے کہ آپ کو لازمی پسند آئیں گے اور آپ لوگوں نے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹپس پسند آئی ہیں یہ نہیں ٹپ نمبر ون ہے ہمارا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اچانک سے دکے کھانے کا تو ہم ان پر مسارہ لگاتے ہیں لیکن وہ دکے نہیں گلتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک زبردستی ٹپ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو امرجنسی میں اگر دکوں کو گلانا ہو تو اس کے اندر اگر آپ بہت سارے لیمن کا جوس ڈالیں گے تو آپ کے جو دکے ہیں وہ بہت ہی مزیدار جوسی اور ڈیلیشیس بنیں گے اور آپ ان کو اگر ایک گھنٹے کے اندر بھی مارینیٹ کریں گے تو وہ فورا مارینیٹ ہو جائیں گے اور بہت جوسی جوسی سوف بنیں گے یہ ٹپ آپ کو لوگوں کو ضرور پسند آئے گی دوسری ٹپ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی پینٹ کی زپ خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہم نے ان کو پینٹ آئی بھی ہوتی ہے اور ان کی زپ جو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے تو ایمرجنسی کے لئے آپ کے لئے زبردست سی ٹپ لے کے آئی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ٹپ ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگوں کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا ایک ربر سے آپ آرام سے اس زپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹپ ضرور پسند آئے گی تھرڈ ٹپ بہت زبردست ٹپ ہے آپ لوگوں کے لئے ہمارے گھر میں جو بچوں کے سکول کی شوز ہوتے ہیں اور ویسے نارمل شوز ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں پرانی ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے ان کو صحیح کرنا ہے اس کے لئے ہم تھوڑا سا پانی لیں گے دیکھیں آپ اپنے حساب سے پانی لیجئے جتنا آپ کو شوز کے اندر لگانی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر سرسو کا آئل ڈالیں گے اس آئل کو ہم نے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں میکس ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے نیل جی لابن لکوینڈ نیل یا کوئی بھی جو ہمارے پاس نیل آتی ہے ہم وہ ڈالیں گے اس کے اندر آپ بچوں کی انگ بھی ڈال سکتے ہیں بلو یا بلیک ہمارے پاس انگ موجود ہوتی ہے اگر نیل نہ ہو تو آپ اس کے اندر انگ بھی ڈال لیں اس سے بھی کام ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گا کہ آپ کے جو پرانے شوز ہیں وہ کیسے چمک چمکیں گے اور بلکل نئے جیسے ہو جائیں گے ہم نے ان تینوں مٹریل کو ملا لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے ایک کپڑا لینا ہے اس کے اندر اس کو ایبزورپ کرنا ہے جذب کرنا ہے اور اس کو آپ نے شوز کے اوپر لگانا ہے آپ کے شوز چمک جائیں گے آپ کو فرق واضح نظر آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پرانا جوتا اور نئے جیسا جو جوتا لگ رہا ہے جس کے اوپر ہم نے یہ مٹریل لگایا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اس طرح ہم گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنی پرانی چیزوں کو کام ملا سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے پورے شوز کے اوپر اس کو لگا لینا یہ دیکھیں کیا زبردست چمک رہے ہیں جو مہنگی مہنگی پالشیوں سے بھی ایسے نہ چمکے اور میں آپ کو فرق واضح دکھا رہی ہوں کہ یہ ہمارا جو پہلے کا شوز ہے پرانا شوز ہے اور یہ بھی ہمارا پرانا شوز تھا لیکن اب یہ کیسا چمک رہا ہے موسیقی موسیقی